وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ بیگم سفدر آوان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کلیبری فانٹ مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی لانچ کر دیا بیگم سفدر کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں ثبوتوں کے بجائے قطری کی چھتری پیش کی انہوں نے کہا کہ ان کا قصور یہ ہے کہ غیر ملکیوں نے ملین ڈالرز ان کی اکاؤنٹ میں بھیجے لیکن ان کو خبر نہ ہوئی بیگم سفدر آوان کلیبری فانٹ کی جالساز اور بے نامیدار فردوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ ٹی ٹیز میں آل شریف کی شراکت دار اور انٹرویوز میں کچھ اور عدالتوں میں کچھ کہنے والی فنکار ہیں ساریاں گلہ چھڑو تے ٹی ٹی دیاں رسیدہ کرڑو